میرا نام محمد عابد رضا تاری ہند مدی پردیس کے شہر منصور سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کوئی ارشاد ملتا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بات تم شرک کرو گے بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مست ہو جاؤ گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بعد بات پر اس طرح کہہ دیا کرتے کہ تم نے یہ کیا یہ شرک ہے تم نے یہ کیا یہ شرک ہے اور کہنے والے یہ کوئی مفتیان اکنام نہیں ہوتے بلکہ عام انسان بلکہ بساوقات تو فاسق ہوا کرتے کیا ان کا اس طرح کہنا دروست ہے جواب ارشاد فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ مسلم شریف کی حدیث شریف ارز کرتا ہوں اب آپ نے جہاں بھی پڑھی ہوئے وہ الفاظ تو اس میں نہیں ہیں مسلم شریف کی حدیث میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے لیکن مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم سارے یا تم عموماً کافر ہو جاؤ لہذا یہ فرمان علی استخلاف نہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند لوگ مرتد ہو گئے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَجْزَوَ جَلَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا بات بات میں شرک کہنا بعض لوگوں کی انہوں نے یہ سوال میں کہا ہے عادت یعنی بعضوں کا تو تقیہ کلام ہوتا ہے یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور ایسوں کو تو شرک کے شاید معنی بھی پتا نہ ہو اس لئے مسلمان کے کسی فعل کو شرک کہنے کے لئے دلیل چاہیے اور بغیر دلیل شرک نہ کہا جائے بعضوں کو بہت غلط فیمی ہوتی ہے کہ جیسے بنتے ہیں کہ وہ یا رسول اللہ دور سے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ شرک ہے اس لئے کہ دور سے سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے اور یوں اللہ کی صفت نبی کی صفت میں ڈال دی ہے گفتا کی صفت میں شامل کر دی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے دور سے سننا اللہ کی صفت کہاں سے ہوئی اللہ دور اللہ کو دور کہنا کیا مطلب کیا چاہتے ہیں اب یہ ہند سے سوال کر رہے تھے تو ہند میں یہ واقعی ہم سے دور ہیں ہم باب المدینہ میں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دور ہیں تو کیا اللہ تعالی کے لئے بھی کوئی اس طرح کا فاصلہ ہے کوئی قرآن کریم میں نحنو اقربو الیہ من حبلی الورید ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اللہ تعالی جسم جسمانیت سے پاک ہے وہ معاذ اللہ ہماری طرح اس کا کوئی بدن تو ہے نہیں لعوذ باللہ کوئی جسم تو ہی نہیں تو اس لئے وہ بہت بڑی بھول ہے کہ یہ کہنا کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے اس لئے شرک ہو گیا تو دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے یہ کہنا خود قابل گرفت ہے یہ نہ کہا اللہ تعالی اپنے آپ سنتا ہے اس کو سننے کی طاقت کسی نے نہیں دی اور ہمیشہ ہمیشہ سے یہ صفت اس کے ساتھ ہے اور اس کی صفت میں کوئی یہ تو ہے نہیں کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا کبھی تھوڑا سنتا ہے کبھی زیادہ سن لیتا ہے نعوذ باللہ اس طرح کے کوئی بھی تغیرات اللہ تعالیٰ کے معاملات میں نہیں ہوتے تو دور سے سننا ہی اگر اللہ کی صفت ہے نعوذ باللہ کوئی کہے تو اب اگر ٹیلی فون کے ذریعے ہم دور سے یہاں سے بیٹھ کر امریکہ سے بات کریں بلکہ اس وقت یہ اسرائی بھائی بھی تو مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہوں گے شاید دنیا بھر میں سنتے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں تو اب تو دور سے سننا پھر اللہ تعالیٰ کی صفت یوں بھی نہ رہا برنگم یوکے والے آپ کو سن رہے ہیں جی برنگم یوکے والے آپ کو سن رہے ہیں دیکھو کہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے تو اس طرح کی باتیں نہ کیجئے جس کو یہ شرک کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شرک کرنا اگر یہی مراد ہے تو یہ شرک تو کفر کی قسم ہے بدترین قسم ہے بہت برا کفر ہے شرک نعوذ باللہ مشرک تو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا اگر اسی حال میں موت آئی اس کو اور ایمان نصیب نہیں ہوا تو مسلمان پر شرک کے اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ایسے شخص سے اولجنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں پھر بعض اوقات مزید کفریات پر ہو سکتا یہ اتر آئے تو اپنے مسلک کو چھوڑو مت دوسرے کو چھیڑو مت یعنی ایسوں سے بحث نہیں کرو کہ یہ علماء کا کام ہے عوام کا کام نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہن مالی کی قابلہ کے شہر پرونی سے عرض کر رہا ہوں میرا نام زبیر اتاری ہے پیرے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضرت خز علیہ السلام کس امت کے نبی تھے جواب ارشاد فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد بپا لبائک رمضان آنے والا ہے ہاں واقعی آنے والا ہے اب تو بالکل ہی ہفتہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان کا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں رسوان اللہ 29 میں شب ہے 29 دی بابا ممکن ہے کہ آنے والی ہفتے کی رات یہ شب تراویح بھی ہو 29 ورہ ہفتے کو ہوگا ہاں برابر چاند ہو سکتا ہے چاند ہو سکتا ہے بابا یا تو اتوار کو پہلا روزہ ہمارے پیر کو بتایا جاتا ہے بے شک تو بابا اتنے ہزاروں ہزاروں غریباً اسلامی بھائی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں بابا کیا کرے رمضان آنے والا ہے ایک ہفتہ رہ گئے ہیں کوئی سا بتاؤ نہ کہ بس وہ مزے کو مزا آ جائے کیا کرے رمضان آنے والا ہے رمضان وہ یا کوئی بھی ایسا معاملہ اس کی اہمیت کا متعلقہ کرے تو اس سے اس کا ذہن بنتا ہے تو فضان رمضان اگر آپ نے نہیں پڑی تو یہ پڑیں کچھ حصہ ہی پڑھ لیں اس کے فضائل رمضان کا حصہ وہی پڑھ لیں آپ کو انشاءاللہ اس کی اہمیت اقدم اجاگر دل میں ہو جائیے اور ذہن نصیب رمضان شریف میں جس سے بند پڑھے وہ بہار کی فضا نہ دیکھیں مسجد کا ہو کر رہ جائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی بہت قدر فرماتے تھے اور رمضان میں عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے تو ہمیں بھی چاہیئے کہ ہم بھی مطلب یہ رہے کہ رمضان میں عبادت میں اضافہ کر دیں اچھا اب آپ بولو میری یہ مجبوری میری وہ مجبوری اب اس مجبوری پر غور فرمانے کہ اگر جیسے کہ اب دکان ہے میں دکان کیسے چھوڑوں واقعی دکان ہے کیسے چھوڑوں اللہ آپ کو حج نصیب کرے تو دکان چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی حج کے لئے جب سفر کریں گے آپ بعض لوگ نہیں کرتے حج کے لئے نہیں جاتے فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتے دکان نہیں چھوٹے کاروبار وہ نہیں چھوڑ سکتے یہ ان کی اپنی خود ساختہ مجبوریاں ہوتی ہیں تو اب یہ کہ دکان اچھا حج کے لئے بھی نہیں جاتے چلو اللہ آپ کو عبادت بھری طویل عمر تاب فرمائے بیمار ہوگئے تو رمضان سارا بھی مار رہے تو مسجد کی نیت نہیں کی اعتقاف کی تو صاحب وہ رمضان شریف اعتقاف کے بجائے ہسپٹل میں گزرا پھر کیا کریں گے پھر کہا جائے دکان کیا ہوگا نوکری کا کیا ہوگا اپنی مجبوری کا جو شرعی طور پر یا حقوق حقوق عباد اگر طلف ہوتے ہوں وہ تو دوسری بات ہے لیکن نفس کی مجبوری کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرنا کتنا بڑا نقصان تو اگر اعتقاف کی نیت آپ نے کر لی تیس دن کی کیا پتہ اس نیت کے بار کیسے جو رمضان آپ کا ہسپٹل میں گزرنا تھا یا غلط فہمی میں پکڑ کے جیل میں بند ہونے تھے غلط فہمی میں جیل کا دورہ کرے آپ اگر آپ کو نصیب ہو دو جیل میں آپ کو کئی ملیں گے جو غلط فہمی میں بند ہیں یا وہ آلے کے بدلے ہمارے ہم مالے کو پکڑ لیتے ہیں یہ معاور آئے جیسے مطالبہ ہوا بھئی ادھر قتل ہو گیا اب جن کا قتل ہو بہت پاورفول لوگ ہیں یہ دھمکی وہ دھمکی کہ اتنے گھنٹوں میں قاتل چاہیے وہ قاتل کہاں سے ملے گا پھر جو ہاتھ میں آگیا وہ قاتل سائن بھی کر دے گا ہمارے تورچر سیل اتنے پاورفول ہوتے ہیں ہمارے تھانوں میں آپ تھوڑا بہت مجھے اس کا بھائے پتہ ہے کہ وہ آدمی کلیجہ کانپ جائے تو اس کا باپ بھی سائن کرے گا کہ میں ایک نیوے میں دو قتل کی ہیں دس قتل کی جو بھولو وہ لکھ کر دے گا یہ سب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے سب ہیں یہاں سمجھے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے کسی غلط فہمی کے وجہ سے اگر آپ لاکب میں آپ کا رمضان گزرا پکڑ کے لے گئے خدا نہ خاصتہ جیل میں گزرا خدا نہ خاصتہ رمضان تو اگر آپ ماہ رمضان مسجد میں گزارنے کے نیت کر لیں اعتقاف کے ساتھ کیا پتہ اس کی بھرکت سے وہ لاکب اور جیل اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ ٹلیں کہ نیکیوں کی بھرکتیں تو ہوتی ہیں اعتقاف کے مسائل جوں وہاں ہو جاتے ہیں مشکلات ان سے دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں الحمدللہ بہت ساری نیکیوں ایسی ہوتی ہیں خود دعا میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ دعا کے بھرکتوں سے آنے والی مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں یہ تو آپ کی ترغیب کے لئے میں نے عرض کیا تو وہ بہارال اللہ کی رضا کے لئے اعتقاف جن سے بن پڑے وہ کر لیں ہاں اگر گھر تباہ ہوتا ہے ماں باپ نراض ہوتے ہیں بال بچوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں تو میں نہیں کہوں گا کہ اب اعتقاف کریں ایک دن کا بھی نہ کریں اگر بندوں کی اختلف ہی ہوتی ہے تو اعتقاف کوئی آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے فرض عین نہیں ہے واجب عین نہیں ہے سنت عین بھی نہیں ہے سنت قفایہ دس دن کا ہو بھی آخری دس دن کا تو وہ ادا ہوئی جاتا ہے ہمارے باب المدینہ میں تو ماشاءاللہ بہت جگہ اعتقاف ہوتا ہو بھی کئی شہروں میں بہت جگہ ہوتا ہے یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کئی شہر ایسے ہوتے ہوگا جہاں اعتقاف ایک بھی نہیں ہوتا ہوگا نہیں کرتے ہوں گے اعتقاف صرف مطلب دکنداری یا کاروبار کی وجہ سے اعتقاف ترک کرنا اور اس کاروبار کا مقصد صرف حصول مال ہو جیسے اگر دکان بند کر دی ایک مہینے کے لئے بھوکے مر جاؤ گے بچے روڈ پہ آ جائیں گے نہیں کیا ہوگا تھوڑی سی بظاہر آمدنی جو ہے اس کا ہی تو نقصان ہوگا وہ تو ڈاکو بھی لے جاتا ہے آج کل تو وہ قیمتی اگر آپ کا موبائل ہے تو وہ بھی ادھر ادھر گلیوں میں وہ چھین لیتے ہیں ہم یہ اللہ کی رضا کے لئے بخوشی اس مال کی قربانی نہ دے دیں لیکن اس کے لئے کوئی تیار ہو تو ہو بہت مشکل ہے صرف یہی وجہ ہے بابا کہ کام کا یا کاروبار یہ بھی وجہ ہے میں مانتا ہوں یہ بنیادی وجہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے لیکن بابا ایک تعداد ہے ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ بہت بے روزگاری ہے اب یہ بے روزگاری کا کونسا کام دھندہ یا کام کا جا اب اتنے عرصہ گزر گیا بیچارہ بے روزگار کے ساتھ گزر رہا ہے تو اب عامدنی نہیں ہے تو نیکیوں کے اندر بھی جو گھٹا ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا مسجد اس کو چاہیے کہ اتقاف کا رکھ کر لے کئیوں کے تعلیم ادارے بند ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اتقاف کے لئے مسجد کا رکھ کر لیں اور کئی بابا ایسے ہیں جن کے کوئی مطلب کے نہیں کہ ہم ہم یہ عرض کر رہوں بابا کہ ہم چوکے پورے گیارہ ماہ نہ نماز کے عادی ہیں نہ مسجد میں آنے نہ مسجد میں بیٹنے کے عادی یعنی ایسی تعداد بھی ہوتی ہے جس کو سال سال بھر ہو جائے وہ مسجد کے اندر آ کر مسجد میں آنے کا اس کی سعادت نصیب نہیں ہوتی وہ مسجد کا استنجا کھانا استعمال کرے گا مارکٹ میں رہتا ہوا مسجد میں جائے گا مسجد کے ساتھ استنجا کھانا بنا ہوا ہے اس میں جائے گا باہر نکلے گا سیدھا چلا جائے گا لیکن جس کو مسجد کے اندر جانے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ایسی ایک تعداد ہے بابا کہ وہ مطلب کہ مسجد کے اندر رہنے کا بیٹھنے کا ذہن ہی نہیں رکھتی اگر وہ کوشش کرے وہ ذہن بنائے کہ یہ ماہ رمضان میں مسجد میں گزاروں اور اس کو سیکھوں کہ مسجد میں رہنا کیسے کیونکہ ایسی ایک تعداد ہوتی جو مسجد میں تقاف میں آتو جاتی ہے لیکن انہیں مساجد کے آداب کا اندازہ نہیں ہوتا اور مسجد کے احترام کا اور اس طرح کی کوئی چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں اگر مجموعی طور پر بیان ہو جائیں اور یہ کہ وہ چونکہ نماز کی عادت نہیں ہے اگر آج سے ہم نماز بنا شروع کرے تو کیا آج جب کہ رمضان و مبارک میں ہماری ایک بھی نماز کا ذہنہ ہو ہماری ایک بھی جماعت نہ چھٹے تراویہاں شروع میں پڑتے ہیں بعد میں نہیں پڑتے کیا پتا کہ یہ آج سے ہماری ایسی مسجد میں آنے کی اور نماز کی عادت ہوگا ہماری پھر ایک تراویہ کی ایک رقت بھی اللہ کی توفق سے ایسا ہو جائے گا نہ چھٹے ماشاءاللہ یہ بہت اچھے اچھے آپ نے مدنی مشورے دیئے ان پر واقعی عمل کرنا چاہیے نمازیں تو ویسے ہی فرض ہیں وہ رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتے تو سارا ہی سال فرض ہیں تو روز کی پانچ ٹائم ایک بھی ٹائم نماز تو معاف ہے نہیں جو نماز جس پر فرض ہے شرائط پائے جائے آقل ہے بالغ ہے مسلمان ہے اسو فرض ہے تو اس لئے نمازیں تو آج اور ابھی سے ہی جو نہیں پڑتا اس کو شروع کر دینی چاہیے اور پچھلی جتنی نمازیں باقی ہیں ان کی بھی گنتی کر لیں اور ذن غالب کر لیں کہ اب تک اتنی چھوٹی ہیں قضاء عمری کی بھی ترکیب کریں تو کرنی ہوں گی اعتقاف کے لئے ذہن بنائی ہے کہ کوئی اگر چھوٹی موٹی مجبوری ہے تو وہ چل جاتی ہے اب جو بیر ازگار کے آپ نے مثال دی تو بیر ازگار کے لئے تو کم از کم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو زیادہ آسانی ہے یہ بولتے بولتے نہیں بولا کھانا بھی تو ملے گا میں بولتے بولتے نہیں بولا کہ ابھی کھانا بھی ملے گا سب کچھ ملے گا کیا کمی ہے چاہی بھی ملتی ہے چاہی بھی ملتی ہے چاہی بھی ملتی ہے اور کیا چاہیے بپا آپ مدنی پھول دے رہے ہیں اعتقاف کے محتقیفین کے بھی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اعتقاف کے کیا نہیں ملتا اگر یہ بپا غور کیجئے اس وقت سہرہ مدینہ مابول مدینہ ہند حاجی علی نگر ماشاہ اور گجران والا میں اس وقت جو ہم اسلامی بھائیوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں یہ خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں مدینہ ناظرین جو ہمیں نظر نہیں آتا لگ اس کے علاوہ پتہ نہیں سینک مقامات جیتی بھائیتوں پر اسلامی بھائی جمع ہو لیکن جو مجموعیتوں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ جو بھی جیسے سکرین پر ہمیں یہ تین ہم بڑے اشتماعات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اب یہ تین اشتماعات میں جمع ہونے والے اسلامی بھائی اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے اتقاف نہ کرنے کی کیا مجبوری ہے آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ میں اس سال مسجد میں جانے کے لئے اتقاف کرنے کے لئے یہ مطلب میں رکھ رہا ہوں اگر واقعی وہ مجبوری ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں حق العبد طلف ہوتے ہو یا کوئی اس طرح کے مسائل یہ اس طرح کی کوئی پریشانی ان کے سامنے آتی ہو تو پھر مطلب کہ وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے تو کیا یہ اسلامی بھائی یہ نیت نہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سال جو اگلے ہی ہفتے انشاءاللہ رمضان کے ہمہ دعوت ہے ہم پورے ماہ رمضان کا اتقاف کرنے کی نیت کرتے ہیں ہاں گجرا والا والو ایسا چھ سو پیچھتر مقامات پر اس کو نیت تو کرنے دو گجرا والا نین اس کا پورا دکھا ہے بھائی گجرا والا یہ یہ تو ہم کو ہاتھ کا کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بھائی یہ گجرا والا انہوں نے تو بھائی اگلے بچھلے سارے اپنی ریکارٹ تو توڑے ہیں جی ہاں ماشاءاللہ لیکن اب میرے اتقاف کی نیتوں کا کیا بنے گا ہاتھ لے رہا رہے بچھا رہے مطلب یہ نئے نیست بھائی آتے یہ ان کو یہ سوچکا نہیں پڑھتا ہم کیا بول رہے ان کو شاید پلے کم پڑھتا ایک کو ٹرین ورین لگتا ہے بھائی ہاتھ ہلانا چاہیے بھائی یہ سنت پر اشتماع اس میں جتنا ہو سکے ہاتھوں کو نیچے رکھ کر معدب ہو کر عدب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جو کہ ارشادات اور جو بیان سنتوں پر ہوتا ہے وہ سنیے اور جن سے اتقاف کی نیت بنتی ہے ماہر حمزان کے پورے ماہر حمزان یا آخری اشتر کی تو وہ نیت کے کہے گا یار میں یہ پورا ماہر حمزان میں اس بات اتقاف کروں گا یہ نیت کروانا چاہ رہا تھا میں آپ اسلامی بھائیوں سے اور یہ بھی ایک وجہ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم چونکہ مذہبی ماہول سے دور ہیں اس طرح کے سنت وبر اجتماعات میں آنے جانے کا ہمارے رجحان نہیں ہیں ہم جمعہ پڑھنے بھی جاتے نا تو ہماری گھڑی کا وقت جمعہ کے لئے وہ ہوتا ہے جب خطبے کا وقت ہوتا ہے ہمیں مسجد میں جا کر کسی عالم دین کا علماء سنت کا جیسے بیان سننا یہ سوچ نہیں ہے اور ہم بلکل یہ سنت بھرے بیانات سے نیکی کی دعوت سے درس و بیان سے یہ تعداد اگر فیدان سنت درس دینے اور سننے کی نیت کرے یہ تعداد مدرس تقاف کے لئے مسجد کا روک کریں نیکی کی دعوت سکھیں سنت برا بیان سکھیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کا جو جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی معاہل میں دیا جاتا کہ اس کو پانے کے لئے یہ مدنی مرکز کا روک کریں مسجد کا روک کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں تو معاشرے سے برائی کو پیچھے دھکیلا نہیں جا سکتا مانتا ہوں کہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ وہ بڑے زور سے آگے آ رہی ہے لیکن اگر یہ آپ جو جمع ہوئے ہیں ہمیں امید کرتا ہوں کہ اللہ عزو وجہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ 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 دین سے محبت دعوت اسلامی کے محبت اس طرح بھائیوں کی نیکی کی دعوت کے جذبہ آپ کو دنیا کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات جمع کرواتا ہے اور آپ درس و بیاء یہ مدری مذاکرے میں کہ ہماری اور ہمارے معاشرے کی ہم اصلاح کی کو کوشش کر سکیں آگے کیا بھیجا ہے ہم نے کل کی تیاری کے لئے برائے کرم اپنے آپ کو آگے لائیے اور وہ اسلامی بھائی جنہوں اب تک اتقاف کی نیت نہیں برائے کرم اتقاف کیجئے اور دعوت اسلامی کے ساتھ آپ صرف وقت کے ساتھ یا اس طرح نہیں بلکہ میں مشورہ دوں گا بلکہ مدنی التجاہ کروں گا کہ آپ مالی حوالے سے بھائی ہے بھائی میں عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو ٹھیک تھاک سرمایہ دار ہے اسی طرح اور ان کے شہر ہیں اسی طرح اور برمینگ ہمارے ساتھ یوکے کے بعض شہر ہیں پاکستان کے بعض شہر ہیں اور دنیا بر میں جہاں جا اسلامی بھائی جمع ہیں اس وقت مجھے امریکہ سے بھی میسیج آیا ہے کہ امریکہ میں بھی بلکل ایک کونہ ہے وہاں پر اسلامی بھائی جمع لوس انجلس میں اطلاع آئی ہے کہ اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں آپ سب مل کر یہ نیت کریں کہ ہم اپنے مدنی اطیات بھی جس کو فن کہتے ہیں چندہ کہتے ہیں ہم دعوت اسلامی کو دیں گے اور یہ مدنی چینل کے ناظرین اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام دیکھئے امیر سنت فیدان مدینہ میں ابھی امیر سوی بمبئی میں ہوتا بمبئی کے اجتماع عالم کیا ہوگا امیر سوی گجرہ والا میں ہوتا گجرہ والا کا عالم کیا ہوگا امیر سنت اگر سہرہ مدینہ میں خود ہوں تو فیدان باب مدینہ کی طرف عالم کیا ہوگا تو الحمدلللہ دعوت اسلامی کیا یہ کا انداز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لاکھوں لاکھ عاشقہ نے رسول کو جمع کر کے نیکی کی دعوت دیتی ہے اس دور میں جہاں پر بیہیائی بڑھتی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے بیہیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور فنشنز کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کس طرح عشق رسول کو عام کرنے سنتوں کو عام کرنے کے لئے الحمدلللہ عاشقہ نے رسول کو جمع کرتی ہے پھر اتقاف ہزار لاکھوں کو سحری تاریف مفت پھر مساجد کی تعمیر مدارس کی تعمیر دار المدینہ اسلام سکول آگے جا کے یوریس سٹی کھل رہی ہے عرب اور روپے کی حجت علماء پروڈیکشن مفتی پروڈیکشن حافظ پروڈیکشن دعوت اسلامی کے مددی ماہول کے اندر الحمدللہ عزواجل امام اتقورس الگ ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ عزواجل اس وقت جو موجودہ جنریشن ہے اس کے لئے کمینگ جنریشن جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لئے سب کے لئے دعوت اسلامی ایک عمدہ نظام لے کر آئی ہوئی ہے اسلامی بہنوں کے معاملہ طالق ان کئی بے پردہ اسلامی بہنوں کو مدنی برکہ پوش اسلامی بہن بنایا دعوت اسلامی نے آپ کے سامنے مدری منک امام شریف اور چادر شریف پینے ہوئے منظر آتے اور کوئی کہتا میں حالی بن گا کوئی بولتا میں حافظ بن گا کوئی مفتی بن گا تو یہ ساری دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے ہمیں اربو روپے کی مٹھے اسلامی بھائیو اربو روپے کی آجت ہے اور ہم ہر سال خرج کر رہے ہیں آپ بھرپور تعاون کیجئے اپنے صدقات اپنے عطیات اپنا فطرہ اپنی زکاة دعوت اسلامی کو دیجئے اور ہمارے اسلامی بھائی بستے لگائیں ہم نے پاکستان میں 63000 بستو غدب رکھا ہے الحمدللہ اور پوری کوشش ہے ہند والے یوکی والے یورپ والے امریکہ والے جہاں جہاں دنیا پر میں دعوت اسلامی ہیں اور یہ دین کا اسلام کا کام سنت خدمت ہے یہ مسلمانوں کے اتیات اور چندے سے یہ کام آگے برتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں گے سلو اللہ تعالی مذاکرہ اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترقیب ہوتی ہے چند مقام ہم دکھات پاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے درمیان سردارہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ برائے راست ہے اور اطلاع کے مطابق یہ آپ نے تو تین چار مقام اجتماعی طور پر دیکھے ہیں اس کے اندر کی تعداد مختلف اگرچہ ہوتی چھے سو پیچھتر مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھے جانے کی اطلاع الحمدللہ ہے جس پر مختلف شعبہ جات پاکستان کی کابینات مختلف شہروں پر مبنی اجتماعی طور پر جمع ہیں اور پاکستان سے باہر کی بھی اطلاع ہے اعتقاف کی بھی ترغیب دلائی گئی الحمدللہ عزوجل مجلس کے تحت پاکستان میں تیس دن کے اعتقاف انشاء اللہ عزوجل پورے ماہ رمضان کے اعتقاف ایک سو انیس مقامات پر جبکہ دس روزہ اعتقاف کے اکتالیس سو تقریبا مقامات کا حدف یہ دیا جا چکا ہے آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ تو ہونا ہی ہونا ہے انشاء تراوی کا موقع ہو تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر عاشق رسول اور ہر عاشق رمضان کی ہاتھ میں گوسیا جھنڈا ہو سو جی گوسیا جھنڈا سو سو سکریم پر میرے جھنڈے دور ہو گئے آراج نہیں جھنڈے بابا کے قریب کرو بھائی یہ شاید پورے سکریم در مذہر اتنا ہونا گوسیا جھنڈا یہ مقتد المدینہ سے حاصل کہ جا سکتے ہیں الحمد اللہ عزو و جل اور یکم رمضان یہ میرے گوسے پاک رحمت اللہ تعالی کی کا جشن ولادت ہوتا ہے اور ماشاءاللہ قعاوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گوسے پاک رحمت اللہ تعالی کا جشن ولادت بڑی دھم دھام سے منانے کی کوشش کی جاتی ہے لہذا تمام عاشقہ نے رسول سے میری مدنی ارتجا ہے کہ یہ گوسیا جھنڈے حاصل کریں اور اسے اپنے بابا گھروں پر لگانے کا مشورہ دیں آپ کے گھر پہ میرے گھر پر ہمارے بچوں کے گھر پہ بھی لے رہیں گے انشاء اللہ گیارہ گیارہ جھنڈے آپ کے گھر پہ بھی انشاء اللہ بابا نیت جی بھائی ہے کوئی نیت کرنے والے مدینہ میں بھی بھائی کتنا اچھا لگے نا مدینہ میں بستے لگائے ہوئے ہیں اور گھوستیا جھنڈے یہاں پر بھی موجود ہیں ماشاء اللہ حدیعہ بھی بتا دی گجرہ والا میں بستے لگے 35 روپیہ دیا ہے بابا چھوٹے بڑے کوئی سائز نہیں ایک ہی سائز ہے اس میں بڑا سائز بھی بنائیا ہے اس بار 65 روپیہ اور 100 روپیہ ہے 100 روپیہ 65 66 نسبت والا تھا 63 نسبت والا تھا سہوک کی پتا نی کیا نسبت ہے پہنٹیس کی بھی پتا نی کیا نسبت ہے چوتیس نسبت والا بابا اپنے 99 جمع ایک کر لیتے ہیں 30 جمع پانچ کر لیتے ہیں کچھ کر لو بابا نہیں نہیں میتری ویچار سوچ جنے بننی مدلی مزاگرہ سننتا بنے نہ سوچ بابا یہ بمبئی والے ان کا تو مجھے پتا ہے کہ ان کے یہاں 11 شریف کا سالہ ایسا جلوس نکلتا ہے میری آزری بابا 11 شریف کی اتنی نیاز بمبئی میں ہوتی ہے اتنی نیاز ہوتی ہے بمبئی کی غوث پاک رحمت اللہ سے محبت کہنے والے ہوگی ایک تعداد ہے تو یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک غوث یا جنڈوں کی ترقی بن سکتی ہے ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے کمال کے لوگ تو یہ چشن ولادت آپ پتا نہیں جو میں ولادت رمضان کی چاند رات کو غوث پاک تشیب لائے دنیا میں بھمبئی میں جھنڈے جھنڈے ہونے چاہیے پہلی رمضان سے پہلے لگ جانے چاہیے میں نے بولا یہ نہیں ہے بہت دور ہیں بچار رہے کوئی مطلب کافلوں کا کوئی عدف ابھی تک نہیں دیا بھمبئی یہ آپ ان کے بس گئے ہیں کہیں چند مرتبہ یہ کہا مطلب ایسے بابو آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جھنڈہ تو ایک بھی نہیں تو نظر آ گیا اب اس کی وضاعت بیکار ہے میں نے پچھلے ہفتے بھی جھنڈے کی ترغیب دی تھی جھنڈے کی یہ بیچ میں بلکہ نہیں شبہ برات شبہ برات میں بھی دی تھی اور مکتب مدیعہ پر یہاں موجود بھی تھے جھنڈے بابو بمبائی میں جھنڈے آئے نہیں آئے جھنڈے تو ان کو بنانے پڑیں گے ہم آپ کے تو بنیں گے تو صحیح نا بنانا شروع کر دیں بنانا شروع کر آنے والی جمعیرات کو بابو میرا ناکید مشور آئے آنے والی جمعیرات کو ہند بھر کے ہفتہوار اشتماعات میں آٹھ اور ہفتہوار اشتماعات بمبائی میں اچھا نو تو تمام ہفتہوار اشتماعات میں یہ غفظیہ جھنڈے عدیتن آسل کیے جائیں ایسی کو ترقی بنا لیجئے اسی طرح جہاں جہاں ہند بھر میں بلکہ یہ برمینگم والے بھی جو سن رہے ہیں یوکی والے جو دو تین مقامات پر جمع ہیں یہ عدی عبدال حبی وہ لوس انجلیس میں جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی بھائیوں کو جہاں جہاں آپ جمع ہیں ہر اسلامی بھائی کوشش کرے کہ غوثی جنڈے حاصل کرے یکم رمضان مبارک سے پہلے پہلے اور کیا بابا مدینہ مدینہ ہوگا کہ جب گھروں پر غوثی جنڈے نظر آرہے ہوں گے مدے کا مزا آجائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثی آزم کا مریدی لا تقف کے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثی آزم کا فیضان غوثی آزم فیضان غوثی آزم فیضان غوثی آزم قیمت کے کلاف جن ناگیبت کریں گے ناگیبت سنیں گے محبت و کچھو گفل مدین انشاءاللہ سر بے عمامہ رکبے داری سر بر ظلفیں اکثر نظریں حیاء سے نظریں انشاءاللہ شہطان کے کلاف جنگ مزید ورہ تحریک باپا ان کا بنگالی میں سوال اور اس کا اردو خلاصہ ساتھ فائزانی مدین باپا ان کا سوال کا یہ خلاصہ ہے کہ رمضان میں زیادہ تر اتقاف کرنے والوں رجانہ گسل کرتے ہیں اور کافی پانی خرچ کرتے ہیں اس کا شرعی کیا حکم ہے روزانہ خسل بلا ضرور لیکن تبرید لے وقف جو پانی مسجد جو وقف جو پانی سے حرج سوچی حاجہ تو جیسے کسی کے پسینے میں بدبو ہے اس کو تو ضرور یہ کرنا ہی ہوگا اور کسی قسم کی اس کو تکلیف ہے غصول نہیں کرتا تو وہ عبادت میں لذت نہیں آتی خشون نہیں آتا ایک تو یہ خاما خام ٹیم پاس کرنے کے لیے وقف کے پانی کو استعمال ناجائز تو اس کو نہیں کہیں گے منائی کریں گے وضو بے وضو کوئی کرتا ہے وضو علی وضو تو مطلقا نہائی عبادت اور کیا غسل صرف تبرید کے لیے زیادہ زیادہ مباہ کہیں گے عبادت تو نہیں کہیں گے اور وضو علی وضو تو عبادت مباہ کام مسجد کے وقف کے پانی سے اب ہمارے ہاں جیسے ہم تو جمعہ کا غسل بھی نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں پوزیشن ایسی ہوتی ہے ٹینکر منگوانے ٹینکر کے اپنے اخراجات پھر ہزاروں کی تعداد میں متقیف ان کے وضو کے مسائل پانی چلا جائے تو یہ ہوتا تھا کہ غضو کے پانی نہیں ہوتا تھا اب تو ٹینکر کی لائن بھر مار پہلے سے ترقیب بہت مضبوط ہو گئی ہے اس طرح روز روز اگر کوئی غسل کرے گا جہاں بہت سارے محتقیف ان بیٹے میں تکلیف تو ٹھیک ٹھیک ہوگی اضافی مطلب یہ معاملات ہیں بیٹے اگر اور کوئی معنی نہ ہو تو آپ اجازت دیتے اس کی مجھے نجائی سمجھ نہیں آتا اس بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ مشکلات کا سامنا ہوگا دوسروں کو بھی چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اس میں احتیاط بھرت نہیں چاہیے بتا جہاں پانی وافر مقدار میں ہو متقفین کم ہو اور انتظامی کی طرف سے کھلی چھوٹ ہو انتظامی جہاں روکے وہ سمجھ جانا چاہیے کیوں روک رہی ہے پانی کی یہ تکلیف ہے انتظامی جہاں منع کرے یا اعتقاب والی مجلس منع کرے وہاں روز روز غسل نہ کیا جائے اس سے وضو کرنے والوں کے لئے پریشانی ہوگی یا بار بار ٹینکر منگوانے کے خرچے موٹریں جل جاتی ہیں بار بار موٹر جب چلتی ہے رمضان شریف میں اوور لوڈ ہو جاتا موٹریں جل جاتی ہیں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس جاوت اسلامی کے اعتقاف ہوتے ہیں یہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہاں بلا ضرورت یعنی غسل فرض ہو جائے تو غسل کر لیں ورنہ جمعہ کا غسل بھی مجلس کے مشورے سے کریں جمعہ کا غسل بھی اچھا سنت ہے مستحب ہے نہ کریں گناہ نہیں لیکن یہ جہاں غضو کرنے والوں لئے تکلیف ہو رہی ہے جمعہ کا غسل بھی نہ کریں بعض لوگوں کی بس ہوئی ہے کہ بھلے مہینہ مہینہ تک نہ کرتے ہوں یہ یہاں آتے ہیں تو غسل خانے میں پڑے ہوتے ہوں یہ مبالغے کے ساتھ ارز کرتا ہوں ایسا بھی لئے تھنڈا کے پانے کے لئے وقف کے پانی سے غسل کرنا میں متفین ہے اس میں مجھے تشویش ہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عجزہ وَجَلَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلی وآلی سلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی